دوستو یہاں پہ اپنا فیس بوک کے باؤنٹ اوپن کرنا اس کا ڈیس بورڈ میں آ جانا اور یہاں پہ جب ٹولز میں آو گے تو مونٹائیزیشن کا آپ کو دیکھ رہا ہے ایک سیکشن اس پہ کلک کرنا اب اسٹارڈ والا ایک اپسن ہے سیٹ اپ پہ آ جانا آپ کو اس کے سیٹ اپ پہ آو گے تو یہاں پہ گیٹ اسٹارٹڈ کا اپسن دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کیسے کیسے آپ کو ملے گا سب کچھ تو گیٹ اسٹارٹڈ پہ جب آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ جو ہے ایک نیکسٹ اپسن آپ کو دیکھے گا تو اب یہاں پہ جو ہے آپ کو ایڈ نیو بیجنس ایکاؤنٹ پہ آپ کو آ جانا ہے اور اس کے حد دیکھ سکتا ہے let's start with basic یہاں پہ آپ کا نام پوچھے گا نام میں جو آپ کو فرسٹ نیم جو پوچھ رہا ہے تو فرسٹ نیم میں فرسٹ نیم ڈالنا یہ بات کا دھیان رکھنا اس کے حد جو ہے سر نیم پوچھ رہا ہوگا تو سر نیم میں آپ کو سر نیم ہی ڈالنا ہے اس کے حد یہاں پہ country اور بیجنس � ٹائپ میں انڈیویجول سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تھوڑا فرسٹ ہو رہا ہے آپ لوگ ارام ہے ہم سے دیکھ لینا پھر یہاں پہ لیگل فرسٹ نیم اس کے بعد اگر آپ کے نیم میں تین مطلب وارڈ ہے جیسے میرے نیم میں تھا جیشان رجا خان تو میں نے بیج میں جو ہے رجا ڈال دیا فرسٹ میں جیشان ڈال دیا لاسٹ میں خان ڈال دیا تو اگر آپ میں بھی تین ہے تو آپ تین ڈالو نہیں تو اگر دو ہی ہے تو آپ کو بیج جیشان ڈال دیا جو ہے وہ میڈیل نیم کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے میڈیل نیم میں کچھ بھی نہیں ڈالنا فرسٹ نیم اور لیگل سر نیم سر نیم جو ہوگا وہ لاسٹ نیم جو ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو بتاؤ گا سر نیم جو بھی ہوتا ہو سر نیم ڈال دینا اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آب برث پوچھ رہا ہے تو ڈیٹ آب برث آپ کو اچھے سے ڈالنا ہے جو ڈیٹ آب برث آپ کے پین کارڈ پہ جو آدھار کارڈ پہ آپ کو دیکھ پہ جو ایڈریس ہوگا سیم سیم ایڈریس کوپی پیسٹ کرنا یہاں پہ جیسا لکھا ہوگا وہاں پہ جو جو ڈیٹیل ہوگا ایڈریس میں وہی ڈالنا یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ اچھا میرا ایڈریس یہ ہے تو میں یہ ڈال دیتا ہوں نہیں چلے گا اس کا ٹاؤن یا سیٹی آپ کی جو بھی سیٹی ہوگی وہاں پہ وہ ڈال دینا اور سیٹی ڈالنے کے بعد ایڈریس کا میں پھر سے بتا دے رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے ایڈریس ڈالنا اور اس کا ج اور جو جو میں نے پرسر بتایا سیم آرامüngسے اچھے ذر ویڈیو دیکھو روک روک کے دیکھو یہاں پہ آپ کو اسٹیٹ کر لینا اس کے پین کوڑ ڈال دینا ہے پین کوڑ جو بھی ہوگا آپ کا سیم جو آدھار کاٹ پہ ہوگا وہ ڈالنا وہ اس کے پھون نمبر یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے آپ نے پہ پوچھے گا یہاں پہ ایمیل آئی ڈی فون نمبر آپ کو جو بھی آپ کا فون نمبر وہ فون نمبر ڈالنا اور ای ایمیل آئی ڈی جب پوچھے گا تو آپ ایمیل ایڈریس یہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دینا جو بھی ایمیل ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پین ایکاؤنٹ نمبر یہاں پہ آپ کو پوچھ رہا ہے آپ کا جو پین کارٹ کا نمبر ہوگا وہ نمبر آپ کو ایک دم exact پین نمبر ڈالنا ہے پین کارٹ تو ہونا ہی چاہیے آپ کو میں پورا بھی پروسس بتا دوں گا آپ کا ارام سے کام کرنے لگے گا پہلے میرے ساتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا بہت ابھی فائنلی کام کرنے لگا ہے اب یہاں پہ جو ہے پھر سے نیکسٹ کا اپسن دیکھر آپ کو سب کچھ چیک کر لینا آپ نے جو ڈالا سب صحیح ہے نہیں ہے سارا کچھ ایک دم صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے صحیح ہوگا تو آپ کو نیکسٹ کے اپسن تو اب یہاں پہ آپ کو تین اپسن ملے گا کہ کس طرح سے آپ کا پیمنٹ ریسیب کرنا چاہتے ہو بینک ٹرانسفر ہے پھر وائر ٹرانسفر یا پیپل ایکاؤنٹ تو آپ کے پاس جو بینک ٹرانسفر میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو ہے آئی ایف ایسی کوڈ کی ضرورت پڑے گی بٹ اگر وائر ٹرانسفر کرو گے تو سویفٹ کوڈ تو یہاں پہ میں نے اپنا بینک ایکاؤنٹ ایڈ کر دیا سب کچھ دیکھیں لنک لنک بینک ایکاؤنٹ کرو گے ہو جائے گا اب یہاں پہ مین پوائنٹ آتا ہے ایڈ ٹیکس انفو یہ بھلا آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے پورا جو جو میں ایڈ کر رہا ہوں جیسے کر رہا ہوں سارا پروسس آپ کو ویڈیو آرام آرام سے دیکھ کے سب کچھ اچھے سے دیکھ کے وہ کر لینا ہے بینک ایکاؤنٹ تو میں نے آرام سے ایڈ کر دیا جب یہاں پہ اوپن کرو گے تو آپ کو بولے گا ای میل آئی ڈی اور پاسورٹ لاغ ان کرنے بولے گا چاہے آپ کا فیس بک لاغ ان ہو نہیں ہو یہاں پہ آپ کو الگ سے ایک بار بولے گا لاغ ان کرنے یہاں پہ آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ لاغ ان کر لینا لاغ ان کرنے کے بعد آگے کا میں جو ہے پورا پروسس آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ لاغ ان ہو جاتا ہے اس کے حد دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ ایکسس ہو گیا کنٹینیو ہے جیشان جو بھی پوچھ رہا ہوگا آپ کے اکاؤنٹ کا وہاں سے آپ کنٹینیو کر دینا آپ یہاں پہ جو ہے یہ فارم آ جائے گا ابھی دیکھو یہاں پہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے میں دیکھاتا ہوں ابھی کنٹینیو ہوتا ہے تو اس کے حد جو ہے یہاں پہ آپ کو نو پہ کلک کر دینا ہے جو بھی دو اپسن دیکھے گا نو پہ کلک کرنا ہے اس کے حد نیکسٹ پہ کلک کر دینا نو نو کر دینا نیکسٹ پہ کلک کرنا اب یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرو گا تو یہاں پہ پھر سے آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پہ آج جو ہے آپ کو country اپنی select کر لینا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے citizen country آپ کو home country جو ہوگی وہی select کرنا جہاں رہتے ہو وہ نہیں جو بھی home country ہوگی آپ کو وہ select کرنا ہے اور اس کے بعد جو یہاں پہ آپ کو پھر سے next پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا نام وہاں سارا کچھ آ جائے گا اب یہاں پہ پھر سے آپ کو next پہ click کر ہوگا دیکھو ابھی میں next پہ click کر رہا ہوں تو یہاں پہ کیا دکھاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے inter address country آپ کی وہی رہے گی address line one میں جو ہے آپ کو اپنا address یہاں پہ اپنا address جو بھی address آپ نے ادھار کارڈ والا ڈالا تھا اب یہاں address ڈال کے آپ کو next پہ click کرنا اور یہاں پہ 0% service پہ جا کے پھر سے next پہ click کر دینا ہے consent and sign یہاں پہ آپ کو جو بولے گا آپ کا signature کرنے یہاں پہ signature میں دیکھ رہا ہے type your full name تو آپ کو full name ہی لکھنا ہے جو بھی نام ہوگا آپ کا وہ پورا نام آپ کو لکھ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس یہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہے تھوڑا ہو سکتا ہے میں نے جلدی جلدی بتایا ہے آپ لوگ ویڈیو آرام سے دیکھنا step by step پورا جیسے میں نے complete کیا ہے ویسے ہی آپ بھی کرو گے تو آپ کا جو یہاں پہ date آ جائے گا یہاں پہ next کرو گے اب next کرو گے review and submit کا option آ رہا ہے w8bn form یہاں پہ آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو پورا step جو ہے پورا دکھائے گا کہ آپ اپلیکیشن review کر سکتے ہو پورا آپ نیچے جاؤ کیا ہے کیا ہے لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہو سارا کچھ یہ تو text info کی بات تھی یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو جو ہے submit کرو گے میں ابھی دکھاتا ہوں submit form پہ click کر دینا ہے کچھ change کرنا ہے تو make change میں جا کے آپ کو اگر کچھ گلت دیکھ رہا تو انہیں make change میں جا کے change بھی کر سکتے ہو فیلحال مجھے کوئی change نہیں کرنا submit page پہ میں نے click کر دیا آپ دیکھو submit پہ جیسے ہی میں click کروں گا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے الگ سے یہاں پہ text profile آ گیا یہاں پہ سب کچھ آ گیا اب نیچے جاؤ گے پھر سے تو یہاں پہ bold آیا ہے i want permanently derived یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ form جو ہے soft copy آپ کو جو ہے گھر پہ بھیجا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو یہاں mail کے طور پہ آپ کو آ سکتا ہے پھر سے نیچے جانا ہے done پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ جیسے ہی آپ done پہ click کرو گے تو یہاں پہ آپ کا پورا کام جو ہے ہو چکا ہے complete جو بھی ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرو چینل پہ نہیں ہو پہلی بار دیکھ رہے ہو یار اس چینل کو سبسکرائب کرو سپورٹ کرو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہے text info یہاں پہ سب کچھ complete ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا time side لے رہا ہے کبھی کبھی time لیتا دیکھ سکتے ہو you can now use star تو یہاں پہ آپ اپنا star use کر سکتے ہو done پہ click کرو گے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ monetization section والا option دیکھ جائے گا کتنا star آ رہا ہے کتنا پیسہ بن رہا ہے سارا کچھ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوستوں کو share کرو اور بھی اس طرح کی آپ کو ویڈیو اس چینل پہ ملے گی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو thank you for watching see you in next ویڈیو یہاں پہ آپ کو جو ہے سارا کچھ دکھا رہا ہے آپ اپنے سے چیک کر لینا جو بھی چیز دکھا رہا ہے سب کچھ آپ چیک کر سکتے ہو